یہ علیاء اللہ ان کی ایک ہی طلب رہ جاتی ہے آخرت میں طلب اللہ راضی ہو جائے اللہ سے محبت دنیا میں صرف ایک طلب ہوگی میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا سکوں جو بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے سوئے ہوئے مدہوش ہیں مال مست ہیں حال مست ہیں ان کو میں اس مستی کی کیفیت سے نکالوں غفلت کی کیفیت سے نکالوں ان کا رخ سیدہ کروں وہ بھی اللہ سے محبت کریں وہ بھی اللہ پر ایمان لائیں ان کا بھی قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ استوار ہو جائے یہ ہوگی ان کی اصل طلب یہ ہوگی ان کی اصل خواہش دنیا کی کسی اور شے کے لیے کوئی بھاگ دور میں اپنا وقت صرف کروں تاکہ دنیا کی کچھ آسائشیں حاصل کر سکوں کیوں نہ وہی وقت صرف کروں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ کے سینے راستے کی طرف بلالوں میرا اپنا وہی وقت ہے میں اگر تائیوشات کے فکر کروں گا تو کچھ وقت لگانا پڑے گا محنت کرنی ہوگی کچھ کمانا ہوگا کما کرتیم میں اپنے لیے عیش کے سامان فران کر سکوں گا یہی میرا اصل سرمایہ میرا وقت ہے اس وقت کو کیوں نہ میں لگاؤں کہ کچھ اللہ کے بندوں کو سینی راہ پر لے حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی عرب کی اصل دولت اونٹ نر اونٹ ہو جوان ہو کیا کہنے مادہ ہے گابن ہے کیا کہنے بڑی دولت ہے اور سرخ اونٹ جو ہے ان کے ہاں بہت قیمتی شمار ہوتا ہے ہدایت دیتا اللہ تم نہیں دے سکتے تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے یہ ہے اثر الفاظ حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ موٹی وانا قاسم دینے والا عطا کرنے والا صرف اللہ ہے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں انال قاسم تقسیم کرنے والا موٹی عطا کرنے والا دینے والا وہ اللہ ہے داتا وہ ہے اور کوئی داتا نہیں داتا ایک اللہ دینے والا وہ ہے انال قاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں ہدایت اللہ دے گا لیکن تمہارے ذریعے سے تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے دیکھئے اس میں ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے یہ جو نقشہ ہے یہ ہمارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ پر صدق فیصد راست آتا ہے شیخ مہیند نجمیری کیا کرنے آئے تھے یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرنے آئے تھے جائداد بنانے آئے تھے علی حجویلی رحمت اللہ علیہ تو اس وقت آئے ہیں یہاں جہاں پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اس اعتبار سے ان کا یہاں آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے مسلمان حکومت پہلے قائم تھی یہاں یہاں آگئے بیٹھ گئے اور مہیند نجمیری یہ اس وقت گئے ہیں جبکہ راجکوتانے کے اندر این راجکوتوں کا گڑھ اجمیر وہاں تو ہندووں کی حکومت ہے رائے پتھورا کی حکومت وہاں جا کر بیٹھا اللہ کا بندہ کوئی خوف تھا اسے کہ ہندو میں مجھے ختم کر دیں گے کوئی خوف تھا کہ یہ رائے پتھورا میرا کیا کرے گا اور ان کے زندگی کا مقصد کیا تھا صرف لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شرک کی گندگیوں سے نکالنا توہید کے آبِ حیات سے نوشناس کرا لگا یہی مقصد تھا روکھی سوکی کھا رہے ہیں یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ ان کا معاملہ بھی ہے یہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی لیکن اس علاقے کے سارے جو قبیلِ راجبوت ہیں وٹو اور سیال جو اس علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور قبیل دونوں کے دونوں جو ہے انہی کے ہاتھ پر ایمال نہ ہیں ان کا حال کیا تھا پانی میں نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا رہے ہیں کچھ نہیں ہے اور پانی میں نمک ڈال کر تاکہ روٹی درہ حلق سے نیچے اتر سکیں یہ لیکن کام کیا تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تو یہ نقشہ تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بڑا معروف ہے صحابہ کرام کے نقشے کو ہم نہیں سمجھتے صحابہ کرام ایک اس سے بلند تر لیول پر کام کر رہے تھے نظام باطل کو ختم کرنا ایک ہے افراد کو دعوت دینا ایک ایک فرد ایک ایک فرد ایک ایک فرد افراد ٹھیک ہو جائیں ان کی عقائد ٹھیک ہو جائیں ایک ہے غلط نظام جو سر کے اوپر مسلط ہے باطل کا نظام جو غالب ہے قائم ہے نافس ہے شہنشائیت قیسر روم کی شہنشائیت قسرہ ایران کی شہنشائیت اس کا قاتمہ کرنا جس کے لیے کہ ایک صحابی کا خوال آتا ہے جب ایرانی سے پہ سادار نے پوچھا کہ تم کیوں ہم پر حملہ آور ہو گئے ہمارا تو تمہارے سارے کچھ ہگڑا نہیں کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے اور پہلے بھی تم لوگ آتے تھے تم جنگلی قبائل تھے تمہارے آتے تھے لوڈ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے اب تم ہمارا پیجانی چھوڑ رہے تو کیا ہوا ہے تمہاری جو قیفیت بدل گئی ہے اسنشل چینج تمہارے اندر آ گئی ہے آپ جنگل چینج جو ہمارے اندر آ گئی ہے اس پر جواب دیا گیا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھئے پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنا وَحُمْ بَحَاتُونَا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا لِنُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَالَتِ الْعَلُورِ الْإِمَانِ تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت اور کفر اور شنک اور اور الہاج کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَامِ بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دینا کر اسلام کے نظام عدل سے روشناز کرے یہ ایمارہ مشن یہ جو بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں سامانِ تائی و شاد جمع ہیں مہاں پر ان کے نرم ننگر گدیلے اور ان کے یہ سارا کچھ اور وہ انواع و اقسام کے کھانے اور ناؤ و نوش اور رقص و سرود کی محفلے یہ کس کی کمائی سے ہیں وہ غریب کاشکار جو میدان میں کام کر رہا ہے کھیت میں اس کی کمائی کا حاصل آ کر جاگردار لے جاتا ہے آدھا اور اس میں سے وہ کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی مادشاہ کو بیچتا ہے تاکہ اپنے اٹھاٹ جمائیں ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے ان کے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہے سال بھر کے دانے بھی نہیں بچھتے ان کے پاس اور ان کا حال یہ یہ جو ظلم ہے ظالمانہ نظام ہے اس نظام کو ختم کر کے اور وہ عادلانہ نظام جس میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے نظر آئیں کے چٹائی پر بیٹھے ہوئے نہ کوئی محل ہے نہ کوئی گدیلے ہیں نہ کوئی مورچھل ہے کچھ ایک عام انسان کی صدر یہ مشن تھا صحابہ اکرام کا یہ ہے اصل میں اولیاء اللہ جو ہمارے ہاں ہمارا ایک تصبر ہے صوفیاء اکرام کے بارے میں اور صحابہ اکرام کا جو رول تھا یہ دونوں اپنی جگہ پر نہایت ہی مستحسن رول ہے دونوں کردار بہت اندہ ہے لیکن یہ کہ ان میں سے ظاہر بات ہے کہ فضیلت جو ہے وہ صحابہ اکرام کے رول کو ہے نظام جو ہے نظام باطل ظالمانہ نظام کو شیٹر کر کے رکھ دیا موسیقی بات ہے موسیقی